تو اب جو آدمی 75 کا ہو گیا اس نے خود اپنی لمبی عمر کی تیاری ہی نہیں کری اور جب اس نے کوئی تیاری خود نہیں کری ہے تو اس کا پریوار یا اس کے سماج ان کو کیسے تیاری وہ کیسے تیاری کریں تو آپ کا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ پہلے تو شاید وہ 60 سال تک جیتا تو بہت بڑی بات تھی تو جب تک وہ کمارا تھا وہ جی رہا تھا اب وہ 80 سال تک جی رہا ہے اس کے جو پرنام ہے وہ بھی اس کے ایکنومک اینگل مجھے سمجھا اینجا کو بھائم ہے ہندوستان میں ساٹھ سال کے عمر میں آپ نے ایک آمی کو ریٹائر کر دیا آدمی کو اگر ایسی سال تک جینی ہے تو بیس سال کے لیے اس کو اپنا انتظام کرنے اس کی patnی دس سال چھوٹی ہے تو تیس سال کے لیے پتنی کے لیے انتظام کرنے عورتیں عام طور پر پانچ سے سات سال زیادہ جیتی ہیں تو پیتیس سال کے لیے اسے اپنی پتنی کے لیے فائنینشل انتظام کرنا ہے اور بیس سال کے لئے خود کے لئے انتظام کرنا ہے آج کے انفلیشن میں آج کی مہنگائی میں کتنا بھی پیسہ آپ ایک جگہ رکھ دیجے کیا وہ پہتیس سال تک کھچ سکتا ہے یہ پریکٹیکل نہیں ہے اور جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے ان کے بچوں کی عمر بھی بڑھ رہی ہے جو آج ستر پی چھتہ رکھا ہوگا بچے بھی تو پچاس پچپن کے ہو رہے ہوں گے وہ اپنا بڑھا پہ دیکھیں گے وہ اپنی لڑکی کی شادی دیکھیں گے وہ اپنے مکان کی کش چکائیں گے تو جو پریڑھیوں کے بیچ کی جو دوریاں ہیں وہ بڑھتی جاتی ہے یہ ایکونومک وجہ سے بڑھ رہی ہے یہ ایکونومک وجہ سے بڑھ رہی ہے تو اب وہ جو کنسپٹ ہے کہ ساٹھ سال کی عمر میں ہم ریٹائر ہو جائیں اس سے باہر نکلنا ہوگا جب تک شریر ساتھ دیتا ہے کام کرتے رہنا ہے اور دو پیسے کماتے رہنا ہے کچھ کر کے کسی طرح سے اپنی آرثک سوطنترتہ کو قائم رکھنا چاہیے جتنے زیادہ سے زیادہ سمیہ تک ہم رکھ سکتے ہیں اپنے آپ کو وکل رکھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے اگر میری پرواہ میرے پریوار والے نہیں کر رہے ہیں اور اگر اڑوسی پڑوسی اس بات کو جان جائیں تو کوئی بھی بزرگ کبھی بھی کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرتا تو چھپ نہ رہیں رج صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ چھپ نہ رہیں اگر آپ کی بچے آپ کے ساتھ دیوار ٹھیک نہیں کر رہے ہیں سب کو بتائیں تو آپ سب کو بتائیں جی رج صاحب بہت سارے جو بزرگ ہیں ہمارے سماج میں ان پہ پریشر آتا ہے بچوں کے طرف سے کہ آپ کی جو جائداد ہے یا جو گھر ہے یا جو پروپٹی ہے جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے وہ آپ ہمارے نام کر دیں اس پہ آپ کچھ ٹپنی دینا چاہیں گے پہلا یہ کہ کسی بھی حالت میں آپ کے پاس جو بھی دھن سمپدا ہے جو بھی آپ کے پاس آرثک سادھن ہے وہ جب تک آپ اور آپ کی پتنی جیویت ہیں کسی اور کے ہاتھ نہیں جانا چاہیے کتنا بھی پیار کرتے ہو کسی بچے کسی بہو کسی پوتے کسی کے نام پہ نہ جائے کتنا بھی آپ پیار کرتے ہو کیونکہ جب تک اگلی پیڑھی کو پچھلی پیڑھی کا سامان کچھ ملتا نہیں ہے تب تک وہ ان کی عزت کرتے رہتے ہیں وہ ہاتھ پاؤں بھی دبائیں گے وہ اسپتال بھی لے جائیں گے وہ دوا دارو بھی کریں گے اور وہ ہی ماں باپ سب سے زیادہ سفر کرتے ہیں جو اپنے پیار کے قارن عمرتے چلے جاتے ہیں میرا بیٹا میری بیٹی میری بہو میرا پوتا جو یہ میرا میرا کرنا جس نے شروع کیا بس وہیں سے ان کے درگتی کے دن شروع ہو جاتے ہیں اس لیے سب کو یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ کچھ بھی ہو جائے کوئی پرلوبھن آئے کوئی اموشنل بلیک میل ہو کو کچھ ہو انہیں اپنے پاس اپنی چیز کو رکھنا چاہیے اپنے بچوں سے شیئر کریں تو اپنی من کی خوشی کو شیئر کریں اپنے پیسے کو شیئر نہ کریں جی